یہ لچنگ ریلے ہے جب آن کرتے ہیں تو یہ آپ پر چلتا ہے پر ایسا پر ایک پم چلتا ہے جب اس کو ریسیٹ کرتا ہے یعنی جب اس میں دوسری بار پاہ رہا آتا ہے تو آپ کا دوسرا پم چلتا ہے ٹھیک ہے اس کو دو پم کے لیے کیسے کنیکشن کرتے ہیں اس ویڈیو میں سمجھائے گا ٹھیک ہے اس کو میں آف رکھتا ہوں آکے یہ دیکھیں یہ اس کا آٹو ہے اور یہ آف ہے اس کو نیچے کرے گا تو یہ آف ہے اوپر کرے گا تو آٹو میں چلے گا اور یہ جو آپ کا ایدھر آن ہے ایدھر آف ہے یہ آپ کا جب کوئل ایک ٹھو ہوتا ہے تو یہ ایدھر آن ہوتا ہے جب پاہر چلا جاتا ہے تو ایدھر آف ہوتا ہے اس میں کنیکشن کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ون تری ٹھیک ہے اے ون اے ٹو سب سے پہرے تو اس کو جب ٹو ٹونٹی ملتے ہیں تو یہ ایک ٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اے ون ادھر ہے اے ٹو ادھر ہے ادھر ہو گیا اور یہ آپ کا ون تری جو ہے تری آپ کا فور کے ساتھ ہے اور ون جو ہے وہ ٹو کے ساتھ ہے یہ تری اور فور انسی ہے ون اور ٹو اینو ہے انسی مطلب یہ جب آف رہتا ہے تو اس میں پاور رہے گا جب آن رہے گا تو ون اور ٹو میں رہے گا کیسے رہے گا اس کو آپ نے ادھر سے فیز دینا ہے نمبر ون کو اور تری کو فیز دینا ہے جو کہ جب آن آف ہوگا تو اسی کتر ہو آپ کا آؤٹ ہوگا کیسے آؤٹ ہوگا دیکھیں اس کو میں آن کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی جب آن ہے تو آپ کا یہ انڈکیٹر آن ہے ٹھیک ہے دیار ہو گیا اس کو جب دوبارہ آن کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا چلے گا یعنی اگر آپ نے ٹینک کے لیے دو پمپ لگائے ہیں اس کے لیے آپ نے لچنگ ریلے لگائیے ٹھیک ہے جب آپ کا ٹینک فیل آنے کے لیے پمپ چلتے ہیں آپ سوچتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں نے ایک پمپ کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ کٹ آف ہو جائے پانی فیل ہو جائے جب دوبارہ آن ہو تو دوسرا پمپ چلے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس لچنگ ریلے کی کننیکشن کرتے ہیں لچنگ ریلے کو اس مقصد کیلئے لگایا جاتا ہے ریلے کی کٹ آفی 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 کی